خزنی تھانا چھیٹ میں رویوار کو کرما ہسپیٹل میں گلت علاج کے قارن محلہ کے مرتی ہو گئی جس کے بعد پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا وہی گھٹنا کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی خزنی پولس نے پریجنوں کو سمجھا بجھا کر شانت کر آیا پریجنوں کے تحریر کے آدھار پر ہسپیٹل سنچالک کے خلاف مقدمہ درج کر ہسپیٹل کو سیل کر دیا گیا جس کے سمجھ میں ایس پی ساؤت ارنکمار سنگھ نے بتایا کہ کرما ہسپیٹل میں ایک محلہ بھرتی تھی جس کے بچے کا گروہ میں مرتی ہو گئی پیٹ میں درد کی وجہ سے ہسپیٹل میں بھرتی ہوئی تھی محلہ علاج کے دوران کوئی گھٹنا ہوئی جس کے بعد کرما ہسپیٹل سے گورکپور ریفر کر دیا جس کے بعد محلہ دوسرے ہسپیٹل پر علاج کے دوران مر گئی پریجنوں کا آروپ تھا کہ کرما ہسپیٹل کے غلط علاج کے قارن مرتی ہوئی ہے جس کے بعد ایڈیسنل سی ایم او نے ہسپیٹل کا نیرکشن کر سیل کر دیا پریجنوں کے تہدیر پر ہسپیٹل کے خلاف ایک بقدمہ پنجکرت کیا گیا ہے جس کے جاج کے لیے ایک ٹیم گھٹیت کی گئی ہے جو کی پرکرن کی جاج کرے گی وہیں سمجھ میں ایڈیسنل سی ایم او ڈاکٹر اے کے سنگھ نے بتایا کہ کھجنی تھانا شیطر میں ایک کرما پرائیویٹ ہسپیٹل ہے جس میں ایک مہلہ نے اپنا علاج کروایا تھا جس کا وہاں پر دو دن علاج کیا گیا اس کے بعد جاکٹر نے گھرکپور آستھا ہسپیٹل کے لیے ریفر کر دیا جس کے بعد مہلہ کی مرتی ہو گئی جس کے بعد پریجنوں نے کرما ہسپیٹل کے اوپر آروپ لگائے کہ گلت طریقے سے علاج کرنے پر اس کی جان گئی ہے جس کو لے کر کھجنی میں دھرنا پردشن کیا گیا تھا جس کے بعد سی ایم او کے نردیش پر کرما ہسپیٹل پہنچ کر وہاں کے کرمشاریوں کا بیان لیا گیا جو کی سنتوش جنک اتر نہ دے سکے جس کے بعد ہسپیٹل کو سلیل کر دیا گیا جس کے جارچ کے لیے ایک الگ سے ٹیم گھٹیت کی گئی ہے جو کی جارچ ریپورٹ بنائے گی اس کے آدھار پر آگی کی کاروائی کی جائے گی انہوں نے بینا پنجی کرن کے ہسپیٹل چلانے والوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہسپیٹل بند کر دے نہیں تو پکڑے جانے پر کڑی کاروائی کی جائے گی ایسے لوگ کسی مریض کا علاج نہ کریں اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈنسنال سیمو ڈاکٹر اے کے سنگھ اور ایس پی ساؤت ارنکمار سنگھ نے کہا سنگھ بھر پر خیل کرنے والوں سے بات کرنے والوں سے بات کریں موسیقی 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 اس کے بعد وہ ڈاکٹر نے ریفر کر دیا گوروپور میں آسطہ ہسپٹل کے لیے جہاں دو تین دن علاج کے بعد نویلہ کے ملتی ہو گئی اس میں پریجنوں نے کرما آسپتال کے ڈاکٹر کے اوپر آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے لپراہی پروپ علاج کیا جس سے اس کی جان گئی ہے اس کو لے کر کے دھنہ پردرشن ہوا تھا کھجنی میں تو مکھے چکر شاہدکاری گوروپور کے نردیشہ انشار میں کل گیا تھا کرما ہسپٹل پہ وہاں میں نے دیکھا اور ڈاکٹر اور ان کے کمچاریوں کے میں نے بیان لیے بیانوں میں کچھ بیرودہ بھاس محسوس ہوا مجھے اس کے ادھار پہ معاملہ سندیق پرتیت ہوا تو اسپتال کو سیل کر دیا گیا اگری مادے سو تک اس پہ ایک جانس ٹیم جانس کرے گی اور مبشہ میں جو اس کا نسکرس نکلے گا اس کے امسار اس پہ کروائی کی جائے گی اس سر الگ سے ٹیم گھٹی کی گئی اسی کے تحت اس کی لپروائی ہے یا اتھوان نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک بیسیسگی کی ٹیم گھٹی کی جا رہی ہے وہ ٹیم جو ہے اپنی جانس کر کے ریپورٹ دے گی اس کے اوپران تو اس پہ اگری مطربائی کی جائے گی میں تمام پرائیویٹ اسپتال سنچالکوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اسپتال سنچالکوں نے ایک جیون مرار سے ایک کسی بھی بیتی کے جیون مرار سے سمبندیت محاملہ ہوتا ہے تو اس کو اتھی سمبیدن سیلتا کے ساتھ لیں اور پرسچت لوگ کسی کا علاج یا آپریشن نہ کریں اگر ایسی استطیتیاں ادھپن ہوگی جہاں پرسچت لوگ علاج یا آپریشن کر رہے ہیں تو ان کے اسپتال نشی طور پر سیل کیے جائیں گے بند کیے جائیں گے اور جیتنے آپ انزکریت اسپتال سنچالک ہیں وہ کرپیا آپ نے اسپتال بند کر دیں کیونکہ وہ اسپتال چلنے نہیں دیے جائیں گے لگاتار چھاپ ایماری کے کاروائی ہوتی رہے گی مکی جگریش سے ادھکاری مہودے کے کاریالے اور نیردیشان سار بھی ٹیمیں جانچ کر رہی ہیں اور ہمارے اپن نیردیشک سواستی گورکپور منڈل کے ادھین آنے والی ٹیم بھی اس میں لگاتار جانچ اور کاروائی کر رہی ہے تو کسی بھی آپ انزکریت اسپتال سنچالک کو چلنے نہیں دیا جائے گا اور اور پرسچت لوگ کسی بھی انزکریت اسپتال میں آپریشن یا علاج نہ کریں اتھما ان کے خلاب ست اور کڑی بیدھانی کاروائی کی جائے گی ایک مہلا جس کا بچہ بتایا جاتا ہے کہ گرم میں ہمرت ہو گیا تھا پین کی وجہ سے ان کے ہاں ایڈویٹ ہوئی تھی اور پوپچار کے دوران کچھ کمپلیکیشن ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے ریفر کر دیا جو دوسرے سنٹر پر اپچار کے دوران مر گئی پریجنوں کا آروپ تھا کہ انہوں نے لاپروہی بھرتی ڈیپٹی سی ایمو ساپ بھی آئے تھے ان کا پتال چونکہ وہاں کوئی مریض نہیں تھے اس ناتے پھل حال سیچ کر دیا گیا ہے لاپروہی کی تحریر پر ایک مقدمہ میڈیکل ویبھاگ کے سنگیان میں لے آ کر تھانا کھجنی پہ پنجکرت ہے لیکن جو بیدھک بیوستہ ہے کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے خلاف جب تک میڈیکل بورڈ گھٹیت ہو کر کے اور اس کی لاپروہی ثابت نہ ہو جائے اس کے برد آگے کوئی کاریوائی نہیں ہو سکتی اس ناتے جلادھکاری مہودے کو ایک ریپورٹ جا رہی ہے کہ سی ایم او کے مارجم سے بورڈ گھٹیت کرا کر کے اور اس پر جو میڈیکل لیگل عبیمت ہے وہ عبیمت پرابت ہو جائے گا تدنسار پولیس آگے کی کاریوائی کرے گی